بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نئے ویلاغ کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین آج الیکشن کمیشن سے متعلق ایک دھماکے دار قسم کی خبر ہے اور اس دھماکے دار خبر کا جو براہراز تعلق ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب سے ہے کیونکہ ان کی جانب سے اٹھائے گئے کئی ایسے بڑے جو اقدامات ہیں وہ غیر قانونی نکل رہے ہیں اور کئی اہم امور کے اوپر جو چیف الیکشن کمیشنر کا جو فیصلے ہیں وہ ان کے اوپر قانونی سوالات اٹھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک سو بیس کے قریب قریب جو حال ہی میں گریڈ سترہ سے اوپر کی اور بڑی کی پوسٹ کے اوپر جو تائناتیاں ہوئی ہیں وہ غیر قانونی آہ ہو رہی ہیں اور اس سوالے سے اطلاعات یہ سامنے آئی ہیں کہ سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان سپیشل سیکٹری الیکشن کمیشن زفر اقبال ملک اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل ایچ آر ایڈیشنل سیکٹری الیکشن کمیشن منظور ملک اور جو بہت ساری پولیٹیکل فینانس بجٹ اور جو دیگر ونگز کے اندر جو تائناتیاں یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو تائناتیاں کی گئی ہیں وہ ساری غیر قانونی آہ نکل رہی ہیں اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک آفیسر نے صدر پاکستان ڈاکٹر آر ایف الوی کو چیئرمن سینٹ آہ جناب صادق سنجرانی آہ سپیکر قومی اسمبلی آہ کو بھی مراسلے اور جو خط ہیں وہ عرصال کر دیے ہیں اور اس بات کی نشاندہ ہی کی ہے کہ ان سارے معاملوں کے اوپر الیکشن کمیشن سے پوچھ کچھ کی جائے کہانی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے اٹھارویں آئینی ترمیم ہوئی جس کے اندر بہت سارے اور معاملات ہوئے تو اس کے اندر آہ کیونکہ پہلے آہ آہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں بلکہ تمام تر اختیارات اور آئین میں جو لکھا گیا تھا وہ چیف الیکشن کمیشنر تھا تو تمام جو پاورز تھی وہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس تھی پہلے تو اٹھارویں ترمیم کے بعد اس کو الیکشن کمیشنر کی جگہ الیکشن کمیشن لکھ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ رولز بھی بنائیں پھر بائیسویں آئینی ترمیم ہوتی ہے اس کے اندر آہ بھی یہی بات کی جاتی ہے اور آئین کا آرٹیکل جو دو سو اکیس ہے وہ بھی یہی بات کہتا ہے پھر الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ آتا ہے اور الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں بھی جو الیکشن ایکٹ کی سیکشن چھے ہے وہ کہتی ہے ڈیلیگیشن آف پاورز یعنی کہ کمیشن چار ممبر اور ایک چیف الیکشن کمیشنر تو جو چیف الیکشن کمیشنر کے اختیارات تھے ان کو لنک کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیار سے پاکستانی جو سسٹم ہے اس کے اندر ایک حیرارکی ہے سب سے بڑا جو ہمارا قانون ہے وہ آئین پاکستان ہے جو دستاویزات ہے دستاویز ہے پاکستان کی وہ آئین ہے آئین کے تحت اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے جسے ایکٹ آف پارلیمنٹ کہا جاتا ہے اس کے لیے ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں چاہیے ہوتی آئین تبدیل کرنے کے لیے یا پھر آئین بنانے کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے ہوتی ہے سینٹ کے بھی اور قومی اسمبلی کی بھی اور جبکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے اور جو متعلقہ ادارہ ہے وہ اس ایکٹ پر عمل درامت کیسے کرتا ہے اس کے لیے رولز بنایا جاتے ہیں آہ مثال کے طور پر آہ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جنرل الیکشنز کو کنڈکٹ کرانے کے لیے آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان جو ہے وہ انتخابات کا انعقاد کرے گا اور اس کے اندر کسی ممبر بننے کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کو منشن کر دیا گیا ہے پھر جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں کچھ پروسس بتایا گیا ہے کہ ڈی سیز ہوں گے ریٹرنگ آفیسرز ہوں گے ان کی یہ اختیارات ہوں گے پھر ان کو ایمپلیمنٹ کیسے کرائے جانا ہے وہ سارا جو پروسس ہوتا ہے وہ الیکشن ایکٹ میں شامل کیا جاتا ہے تو الیکشن ایکٹ کے تو رولز بن چکے ہیں لیکن جو الیکشن کمیشن کے ایڈمیسٹریٹیو میٹرز ہوں یا پھر سرونٹس یا پھر جو آفیسرز اور سرونٹس رولز ہوتے ہیں وہ نہیں بنایا گیا جو کہ آئین کا آرٹیکل دو سو ایکیس کہتا ہے اور الیکشن کمیشن اور ممبران کے حوالے سے ڈیلیکیشن آف پاورز کہیں گئی ہیں الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے اندر اس کے رولز جو ہیں وہ پچھلے چھ ساڑے چھ سال گزرنے کے باوجود نہیں بنایا جا سکے اب ان چھ ساڑے چھ سالوں کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اقدامات کی ہیں چاہے وہ تائناتیاں ہیں تقرر تبادلے وغیرہ جو بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ہوئے ہیں جو رولز اس ترمیم اور الیکشن ایکٹ سے پہلے نافذ العمل تھے یعنی کہ نائنٹین ایٹین نائن والے جو الیکشن کمیشن آفیسرز ان کے تحت کیے گئے ہیں اس کے تحت جو تمام تر اختیار ہے وہ الیکشن کمیشنر ہو دیا گیا کیونکہ پہلے ایک آئینی قانون یہی تھا لیکن اس کے اندر ایک بڑی کہانی ہے وہ کہانی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آفیسرز انڈ سروس الیکشن کمیشن آفیسر انڈ سرونٹس جو رولز ہیں وہ اس کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ گریڈ سولہ سے نیچے تک جتنی بھی پوسٹ ہیں اس کی بھرتی الیکشن کمیشن آف پاکستان خود کر سکتا ہے باقی اوپر جتنی پوسٹ بتائی گئی ہیں اس کے اوپر براہ راز تقریری کرنے کا کوئی اختیار الیکشن کمیشن کو نہیں دیا گیا تھا جب وہ رولز بنائے گئے تھے وہ پرموشن کی جو وہ پوسٹیں ہیں کہ وہ پرموڑ جو ہوں گے وہ پھر افیسر جو ہے وہ اس عوضے کے اوپر چلے جائے کریں گے اب یہاں پر سسٹم یوں لٹ کر دیا گیا ہے بالخصوص موجودہ چیف الیکشن کمیشنر جناب سکندر سلطان راجل صاحب کے دور کے اندر کہانی ڈیفرینٹ کر دی گئی ہے اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اس نائنٹین ایٹی نائن والے رولز کے اندر آپ ایمینڈمنٹ کریں گے بلکہ وہ رولز میں یہی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ بھی پوسٹ کریئٹ کریں گے مثال کے طور پر الیکشن کمیشن اگر کوئی گریڈ سترہ سے اوپر کی اٹھارہ کی انیس بیس اکیس بائیس کی کوئی بھرتی برائی راز کرتا ہے کوئی تیناتی برائی راز کرتا ہے تو رول کو تبدیل کرنا پڑے گا رول نائنٹین ایٹی نائن کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن گریڈ سولہ تک برتی کر سکتا ہے اوپر کی جو برتی ہوگی وہ پھر سبجیکٹ ٹو اپروول آف دا امینڈمنٹ آف دا رول ہوگی تو وہ پریزیڈنٹ کرے گا یعنی کہ اگر آپ گریڈ سترہ کی اٹھارہ کی انیس کی بیس کی اکیس یا ایسے اوپر کی جو تیناتی کرتے ہیں وہ رول کو تبدیل کریں گے اور رول کو تبدیل کرنے آہ کا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان بنا تو سکتا ہے ڈرافٹ کی حد تک لیکن اس کی اپروول جو ہوگی وہ صدر پاکستان دیں گے اب الیکشن کمیشن نے حالی دا الیکشن آفیسر جو گریڈ سترہ کہتے ہیں ان کو برتی کیا گیا براہ راست جب ان کو برتی کیا گیا تو رول کے اندر امینڈمنٹ آہ جو ہے وہ دیفنیٹلی کی گئی یعنی کہ اس کی اپروول جناب صدر پاکستان کی طرف سے نہیں لی گئی پھر انہوں نے سیکٹری الیکشن کمیشن کو ریٹائر آفیسر تھے آہ ان کو برتی کیا وہ بھی آہ رول نائنٹین ایٹی نائن کے تھے تو اس کی اپروول صدر سے نہیں لی گئی اس کے علاوہ اڈیشنل سیکٹری سپیشل سیکٹری کی پوسٹ کریئٹ کی گئی پھر ڈی جیز کئی ڈی جیز ہیں کئی اڈیشنل ڈریکٹر جنرلز ہیں اور کئی ایسے اور افیسرز ہیں جن کو لگایا گیا وہ سب کے سب رولز امینڈمنٹ کر کے وہ بنایا گیا لیکن اس کی اپروول صدر پاکستان سے نہیں لی گئی اب کہانی یہ ہے کہ جناب چیف الیکشنل کمیشنر صاحب شاید اب خود رہ جائیں گے کیونکہ ان کے میٹے جتنے بھی وہ باہر سے لوگ لے کے آئے تھے اور جن کے بارے میں ایک میں نے ویلاگ بھی ایک تفصیلی کیا تھا کہ الیکشنز کو مینج کرنے کے لیے کس طریقے سے یہ پلان کیا گیا ہے کہ ساری جو بڑی پوسٹیں الیکشنل کمیشنل کی انتظامی پوسٹیں ان کے اوپر ریٹائر آفیسرز جو انہوں نے لگا دیے ہیں تاکہ ریٹائر آفیسرز جو ہیں وہ ان کی بات مانیں گے اور وہ چیف الیکشن کمیشنل جب چاہیں گے ان کو رکھ لیں گے اور جب چاہیں گے ان کو نکال لیں گے اگر کوئی حاضر سرویس آفیسر یہاں پر ہو اور ان کو اگر کوئی غیر قانونی حکم دیا جائے تو وہ نہیں مانیں گے ایسی مثالیں الیکشن کمیشنل آف پاکستان کے ماضی میں موجود رہی ہے اسی چیف الیکشن کمیشنل صاحب کے دور میں آہ ڈاکٹر اختر نظیر وڑایت صاحب جو کہ سیکٹری الیکشن کمیشن تھے ان کی کچھ سرویس رہتی تھی ان کے کچھ ایشیوز پیدا ہوئے آہ کچھ ایڈمنسٹریٹیو معاملات کی اوپر آہ کچھ آہ دفتر کے امور سے متعلق ایشیوز پیدا ہوئے تو آہ جب ڈاکٹر اختر صاحب نے دیکھا یہ ان لیگل یا پھر غیر قانونی کام ہو رہا ہے اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ خود چھوڑ کے چلے گئے اور اس کی جگہ کے اوپر ریٹائر آفیسر سپیشل سیکٹری آہ جو اب سپیشل سیکٹری ہیں پہلے وہ الیکشن کمیشن کے آہ ایڈیشنل سیکٹری تھے ان کو جو ہے وہ سیکٹری پروموٹ کر دیا گیا یا سیکٹری کو پروجہ دے دیا گیا پھر وہ جب ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ عمر حمید صاحب کو لے کے آگئے سیکٹری الیکشن کمیشن یہ بھی ریٹائر آفیسر تھے آہ تو یوں اب جو مطلب چیف صاحب کہتے ہیں وہی چیزیں ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں اور جو باقی چار الیکشن کمیشن کے محمران صاحبان ہیں وہ آہ پتہ نہیں وہ کن چیزوں کے اوپر خوش ہیں وہ اپنے اختیارات کے اوپر بات بھی نہیں کرتے سردار رضا صاحب جب چیف الیکشن کمیشنر تھے جس نے سردار رضا صاحب تو ان کے دور میں کیونکہ الیکشن ایکٹ ان کے دور میں بنا تھا تو انہوں نے رولز بنانے کے لیے ڈرافٹ رولز تیار کر لیے تھے لیکن پھر اس کے اوپر ابجیکشنز آ گئی ہیں ابجیکشنز بہت زیادہ تھی یا پھر ریپرزنٹیشنز تھی پھر ان کے اوپر انہوں نے سنی لیکن فیصلے نہیں ہو سکے اب بھی صورتحال وہی کی وہی ہیں رولز نہیں بنائے گئے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمیشنر صاحب اپنے جو اختیارات ہیں وہ غیر قانونی طور پر استعمال کر رہے ہیں اور اب آہ عرفان کوسر صاحب جو کلیکشن کمیشن کے آفیسر ہیں ڈسٹر کلیکشن کمیشن فیصل آباد ہیں انہوں نے ایک محاذ کھولا ہوا ہے آہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اور باقی آفیسر کے خلاف اب وہ اس تیناتی کو چیلنج بھی کرنے لگے ہیں صدر پاکستان کو ختم انہوں نے لکھ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کی اپروول کے بغیر یہ ساری تیناتیں کی جا رہی ہیں اور رولز کو امنٹ کیا جا رہے لیکن اس کی حکمی پروول آپ سے نہیں لی جا رہی تو صدر کی منظوری ضروری ہے اور جناب چیف الیکشن کمیشن نے تمام کی پوسٹیں جو غیر قانونی انداز میں لگا دی ہیں اب مشکل وقت الیکشن کمیشن کے لیے شروع ہو چکا ہے کسی نے بھی عدالت سے دروازہ کھٹ کٹایا جناب چیف الیکشن کمیشن کے جو اختیارات سے متعلق معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے اور یہ پھر معاملہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں ہوگا تو اب جو چیف الیکشن کمیشن ہالی سولی بنے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے وہ اب تھوڑا سا ان کے لیے مشکل وقت اور گبرانے کا وقت جو ہے جو ان کا ہوا چاہتا ہے یا تاج کبھی لاگ مجھے اجازت دیجئے اللہ ہمیں ناصر ہو